11 مہینے میں پہلی بار حزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر اتنا بھیشن حملہ کیا ہے جس کے بعد پردان منطری نیتن نیاہو بھی پوری طرح سے ہل گئے ہیں حزباللہ نے تیل عویب سے 40 کلومیٹر دور راکٹ داگے اور اتنا ہی نہیں بم بھی برسائے جس میں 40 اسرائیلی سینیکوں کے مارے جانے کی خبر ہے حزباللہ کا آپریشن اربائن مارے اسرائیل کے بائی سینیک مہش 24 گھنٹے کے اندر حزباللہ لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا ہے کہ اسرائیل کے بردان منطری نیتن یاہو اور رکشا منطری یوف گیلنٹ کے ہوش پاکتہ ہو گئے ہیں اسرائیل کو رکتی بھر امید نہیں تھی کہ حزباللہ تیل عویب کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوم پیس کو تبا کر سکتا ہے حزباللہ کے چیف نصر اللہ نے دنکے کی چھوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے 22 سینیکوں کو مار ڈالا ہے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے حزباللہ اور یورپ کے اپنے سنتروں کے آدھار پر جو دعویٰ کیا ہے وہ حیران کرنے والا ہے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کے دعویٰ کے مطابق اسرائیل پر حزباللہ نے دو چرونوں میں حملے کیا ہے اب آپ کو انیمیشن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر اتنا بڑا حملہ کیسے کیا ہے المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزباللہ نے اس بار آپریشن آرمائن کے تحت اسرائیلی سینہ پر حملہ کیا ہے خبروں کے مطابق حزباللہ لڑاکوں نے اسرائیل کی راجدانی تیلویف سے کچھ کلومیٹر دور اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس اور این شیمر ائر بیس کو نشانہ بنایا ہے حزباللہ نے حملے کے پہلے چرن کے تحت اسرائیل کی خوفیہ یونٹ 8200 کو نشانہ بنایا ہے دعوے کے مطابق شروع میں حزباللہ نے اندھا دن راکٹ سے اسرائیلی بیس پر حملے کیے جس میں سے زیادہ تر راکٹ کو اسرائیل کے آئرن ڈوم نے تباہ کر ڈالا حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ ایسا اس نے جانبوچ کر کیا تھا تاکہ آئرن ڈوم کی پرتیروند کی شمطہ کو ختم کیا جا سکے اس کے بعد حزباللہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس پر دوسرے چرن کا خوفناک حملہ کیا حزباللہ نے اچانک سیکڑوڈ ڈرون سے اسرائیلی بیس پر حملے کر دیے ڈرون کا حملہ اتنا تیز تھا کہ گلوٹ بیس میں بیٹھے اسرائیل خوفیہ یونٹ 8200 کے سینکوں کو بچنے کا موقع تک نہیں ملا المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزباللہ کے ڈرون حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے بائیس سینک مارے گئے ہیں جبکہ 74 اسرائیلی سینک بری طرح سے زخمی ہیں اسرائیل نے کل ہی دکشنی لبنان میں موجود حزباللہ کے بیس سے زیادہ ٹھکانوں پر بہنگ کر حوائی حملے کیے تھے اسرائیل کے اس حوائی حملے میں 15 بار ائرسٹرائک حزباللہ پر کی گئی تھی اسرائیل نے اس حملے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس کے حملے میں دکشنی لبنان میں موجود حزباللہ کا ایک ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اتنے بڑے دعوے کے محض 10 گھنٹے بعد ہی حزباللہ نے تلویف کے پاس موجود اسرائیلی سینکانوں کو تباہ اور برباد کر ڈالا ہے حزباللہ اس حملے کو لے کر اور کیا دعوے کر رہا ہے زرہ یہ بھی جان لیجئے حزباللہ کا آپریشن اربائن مارے اسرائیل کے بائیس سینک حزباللہ کے دعوے کے مطابق آپریشن اربائن اسرائیلی سینہ کے لیے کال ثابت ہوا ہے دعوے کے مطابق حزباللہ نے محض ایک ہی حملے میں اسرائیل کے بائیس سینکوں کو جہاں ماننے کا دعوے کیا ہے تو وہی 74 سینک گھائل کرنے کا بھی دعوے کیا ہے حزباللہ کا دعوے ہے کہ اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر حج محسن اور پہوچ شکر کی ہتیا کا بدلہ اسرائیلی سینہ سے لے لیا ہے کمانڈر پہوچ شکر کو 30 جولائی کو بیروت میں ایک مسائل حملے سے اسرائیل نے مار دیا تھا حزباللہ چیپ نصر اللہ کے مطابق آپریشن اربائن کے تحت تیلویف سے 40 کلومیٹر اور لیبنان سے 75 کلومیٹر دور اسرائیلی سینہ نے ٹھکانوں پر حزباللہ نے حملے کیے ہیں حزباللہ نے اسرائیل کی خوفیہ یونٹ 8200 کو نشانہ بنایا ہے جو لگاتار دکشنی لیبنان پر حملے کر رہی تھی اسرائیلی سینہ بھی مان چکی ہے کہ محض 12 گھنٹے کے اندر لیبنان کی طرف سے حزباللہ نے 30 راکٹ دا گئے ہیں حزباللہ کے راکٹس نے الجلیل پین ہینڈل کو نشانہ بنایا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں حزباللہ نے اتری اسرائیل پر 60 سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں اسرائیلی سینہ دکشنی لیبنان میں حزباللہ پر حملے کر رہی ہے اسرائیلی سینہ کے مطابق اس نے حزباللہ کے زیبکن قلیلے کے باہری علاقے رشایہ الفقر اور ییٹر پر ہوائی حملے کیے ہیں جبکہ ایک اسرائیلی ٹینک نے کفر چوبہ الخیام پر بھینکر حملے کیے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی سینہ نے الوزانی پر بھی حملے کیے ہیں حزباللہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سین نے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ حزباللہ کو حماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزرو میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتابنی دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ حزباللہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائیہ نہ ہو جائے ریزرو میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو حزباللہ اسرائیل کے تیلویف گوشڈین کو تبھا کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ یدھ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گی انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررتھک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ حزباللہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لبنان میں حزباللہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے اسرائیلی جنرل یجزاک برک کھلم کھلا اسرائیلی ٹی وی چینل پر اسرائیلی سینہ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے حزباللہ کی زبردست سینڈشمتہ اسرائیلی سینہ خود مانتی ہے کہ حزباللہ کے پاس 45 ہزار لڑاکے ہیں جس میں سے 20 ہزار سکریے رہتے ہیں اور 25 ہزار ریزرب میں ہیں حماز کے وپرید حزباللہ کے پاس شکتیشالی مسائلیں اور روکٹوں کی سیریز موجود ہے جن کی سنکیا واشنگٹن میں موجود وار ایکسپرٹس کے مطابق دو لاکھ تک ہے حزباللہ کی دو لاکھ مسائل اور روکٹ اسرائیل کے شکتیشالی ائر فورس اور مسائل رکشہ نیٹورک کو پوری طرح سے تباہ کر سکتی ہے وہاکرانات הללו אני חוזر ואומר توامین את متوہی 27 במאی שזכה לתמיכה אמריקנית אני بکش شוב להדגیش שהחמאס עד לרגע זה دווק בסרבנותו הוא אפילו לא שלך نציג לשיחות בדוחה ולכן את הלחת צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולא לממשלת ישראל ذرا حزباللہ کی اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں حزباللہ کے خطرناک لڑا کے گھاتک ہتیاروں سے لیز دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں حزباللہ کے لڑا کے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں حزباللہ کی سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے حزباللہ کے ویڈیو میں نئی اماد فور سرنگ دکھائی گئی ہے ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار حزباللہ نے گھاتک ہتیاروں سے لیز سرنگ دکھا کر اسرائیل اور ان کے سیوگیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی حزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر حملے تیز کیے ہیں حزباللہ چیف حسن نصراللہ اور سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر حزباللہ نے پہلی بار سرنگ مسائلیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہے موسیقی الاساسی بعد ما طلعناها القوات الاساسی بعد ما استخدمناها لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملین نحن الشباب بیشتغلوا بالجبهہ خدمة اجازی يعنی بروح بیخدم وقته بیوجه على بيته بیطلع بديل و بیخدم وقته بیوجه على بيته و هاکزا ومع ذلك عاملین الانجازات المعمولی بالشمال اللی اسألوا الاسوائلین عنہ اس ہفتے اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق نیتن یاہو سرکان نے حزباللہ جنگ کے لیے اترکت پچاس ہزار ریزرف سینکوں کو بلانے کو منظوری دے دی ہے اسرائیلی سینہ نے لبنان میں بمباری کر حزباللہ کے کئی ورشت کمانڈروں کو مار گرایا ہے اس کے باوجود حزباللہ کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایسے میں قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ اسرائیلی سینک جلدی لبنان میں گھس کر حزباللہ کے خلاف زمینی کاروائی کر سکتے ہیں حالکہ وشے شکلوں کا ماننا ہے کہ حزباللہ کو جڑ سے ختم کرنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا فیلحال جس طرح سے حزباللہ نے اسرائیل کے باعث سینکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے اس سے صاف ہو گیا ہے کہ اب حزباللہ اور اسرائیل میں بہت خونی جنگ زمین پر شروع ہو جائے گی